اسلام علیکم روٹی میں پراتھے میں بریڈ میں اور چاول میں کتنی کیلریز ہوتی ہیں اور اگر ہم وزن کم کرنے کا سوچ رہے ہیں تو ان میں سے کونسی چیز ہماری مدد کر سکتی ہے یا ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ گھر میں روٹی بناتے ہیں ایک ایوریج سائز کی ایک سیڈی ٹائپ کی جو عموماً گھروں میں بنتی ہے وہ ایک چھوٹے سائز کی روٹی ہوتی ہے اگر ہم اس کی کیلریز کی بات کریں تو اس میں عموماً اسی سے ایک سو دس کیلریز ہوتی ہیں اس سے زیادہ نہیں ہوتی اس کے درمیان نہیں ہوتی جو گھروں میں بنتی ہے اب یہ lieirے کرتا ہے کیا اگر آپ اس میں آٹھا زیادہ ڈالیں گے جیسے ہوتل وغیرہ پہ بنتی ہے تو اگر آپ اس میں آٹھا زیادہ ڈالیں گے اس کی سائز کو بڑا کریں گے تو اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں اگر آپ ایک گھر کیاریرگی آلام نہیں ہوتی ہیں کہ ایک سے ایک سا کیلریز آپ کو ملتی ہیں اگر آپ ایک گھر کی روٹی کھاتے ہیں اسی طرح اگر ہم پراتھے کی بات کریں تو پراتھے کے اندر جو ہم عموماً گھروں میں پراتھا بناتے ہیں اس کے اندر لگ بگ ڈیٹھ سو سے ایک سو اسی کیلوریز آپ کو مل جاتی ہے ایک پراتھے کے اندر اب اگر آپ پراتھے کا یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے پراتھے کی سائز پر اگر آپ پراتھے کا سائز زیادہ بڑھا کر دیتے ہیں اس کے اندر گیز زیادہ ڈالتے ہیں تو دیفینیٹلی اس کی کیلوریز بڑھ جائیں گی بڑھ گھروں کے اندر جو پراتھا بنتے ہیں اس میں اتنی کیلوریز ہوتی ہیں جو ہماری خواتین عموماً گھر میں بناتی ہیں اب اگر ہم بریڈ کی بات کریں تو بریڈ چاہے آپ کی ہول ویڈ بریڈ ہے یا پھر ہوایٹ بریڈ ہے اس کے اندر ستر سے ہیسی کیلوریز آپ کو مل جاتی ہیں اب اگر ہم چاول کی بات کریں تو اگر آپ چاول کوئی بھی کھا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہوتا اگر آپ وزن کم کر رہے ہیں چاول میں اگر آپ نو سے دس چمچ چاول کے کھا لیتے ہیں تو آپ کو ایک روٹی کے جتنی ہے یعنی اسی سے ایک سو دس کیلوریز مل جاتی ہیں اب ان میں سے کونسی بہتر ہے تو بوٹم لائن یہ ہے کہ آپ کو بولا جاتا ہے کہ آپ نے جب وزن کم کرنا ہے تو آپ نے بریڈ ہی کھانی ہے دیکھیں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو بریڈ لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ایک پیس تو کھاتے نہیں ہیں آپ دو سلائس لے لیتے ہیں تو وہ روٹی سے بھی زیادہ کیلوریز آپ کو مل جاتی ہیں دو سلائس میں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ گھر میں اپنی ایک روٹی بنائیں سیڈی سائز کی ایبریج سائز کی جو آپ گھر میں بناتے ہیں وہ آپ کھا سکتے ہیں بریڈ کی جگہ پہ اور اگر آپ دن کا کھانا کھا رہے ہیں تو آپ چاول لے سکتے ہیں چاول کے آپ اگر نو سے دس چمچ لیں گے تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے جو ہے وہ ایک روٹی کھائی ہے تو آپ اس کے ساتھ اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں یاد رکھے گا وزن کم کرنے کے لیے دنیا میں آپ کو بہت سارے ڈائٹ پلین ملیں گے میں نے بھی ویڈیو بنائی رہے ہیں ڈائٹ پلین پر لیکن سب سے اچھی چیز جو ہوتی ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی میڈیکل کنڈیشن نہیں ہے تو یہ بات ذہن رکھے گا تو جیسٹ آپ پورشن کنٹرول کر کے اپنا وزن کم کر سکتے ہیں پورشن کو کنٹرول کریں گے وزن کم ہو جائے گا کھانے کا جو سائز ہے اس کو کم کریے آپ کا وزن کم ہو جائے گا تینکیو